بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ریٹس کی حوالے سے آپ کو اگاہ کریں گے آج غلہ منڈی پپلہ میں مونگ کے حوالے سے بات کریں تو آٹھ ہزار نو سو پچاس روپے جبکہ سرکودہ مارکیٹ میں پچاس روپے اضافے کے ساتھ نو ہزار دو سو پچاس اور فیصل آباد مارکیٹ نو ہزار تین سو پچاس روپے فی مانتک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ سندھ ہیدرباد میں بھی مزید ڈیمانڈ بڑھتے ہوئے نو ہزار تین سو روپے فی مانتک ریٹ ریکارڈ کیا گیا مونگ کے لیول کی بات کریں یہاں پہ بھی مندہ نہیں دیکھا جا سکتا اس کی مین وجہ کہ کچھے کے علاقے تقریباً میاں والی سے کلور کورٹ تک فصل خراب ہو چکی ہے جو سب سے بڑی فصل کچھے کے علاقے سے آنے والی تھی مارکیٹ اس وقت کچھے کی فصل سے محروم ہو چکی ہے دھان مارکیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے آج مزید تیزی قسمان دیکھتے ہوئے پندرہ زیرہ نو کی بات کریں تو تین ہزار ساس سو روپے جبکہ سپر فائن ون زیرہ نائن دو ہزار چار سو روپے فی مانتک ریٹ رہا اس کے علاوہ آری سیکس ہائی بریڈ الپی ٹو انیس سو روپے سے بائیس سو روپے فی مانتک ریٹ ریکارڈ کیا گیا چاول کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کے بارڈر کو ایک بار پھر سیل کر دیا گیا اور پاکستانی چاول کو روک دیا گیا اگر مزید اسی طرح ایرانی بارڈر بند رہا تو مزید پاکستان سے چاول جانا مشکل نظر آ رہا ہے کنولا کے حوالے سے بات کریں تو غلب انڈی پپلا میں سات ازار تین سو روپے جبکہ ملتان مارکیٹ میں سات ازار دو سو نوے اور فیصل آباد مارکیٹ میں سات ازار دو سو پچاس روپے فی مانتک ریٹ مستقی کم رہا اس کے ساتھ ساتھ سرسوں میں بھی کوئی اتار چڑھو نہ دیکھا گیا غلب انڈی پپلا میں سی ہزار دو سو روپے ملتان سی ہزار دو سو چالیز جبکہ فیصل آباد مارکیٹ میں سی ہزار تین سو روپے فی مانتک ریٹ رہا باجرہ کے حوالے سے بات کریں تو پچیس روپے مزید کمی کا رجان دیکھتے ہوئے غلب انڈی پپلا میں تین ہزار دو سو روپے اوپن بولی پہ جبکہ ملتان تین ہزار تین سو پچاس اور فیصل آباد مارکیٹ میں تین ہزار چار سو روپے فی مانتک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ مکی نیو بہاریا کی بات کریں تو غلب انڈی پپلا میں دو ہزار ایک سو روپے فی مانتک ریٹ رہا گیارہ سے بارہ پرسنٹ وی ای پی سٹاک کوالیٹی دو ہزار دو سو اسی روپے جبکہ ونڈا کوالیٹی سونہ سو روپے سے اٹھارہ سو روپے فی مانتک ریٹ رہا گندم کے حوالے سے بات کریں تو مزید پچیس روپے کمی کا رجان دیکھتے ہوئے اسلام آباد مارکیٹ میں سات آدار تین سو دس روپے فی مانتک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ غلب انڈی پپلا کی بات کریں تو سات آدار پچاس روپے اور فیسر آباد مارکیٹ میں سات آدار روپے فی کوئنٹل تک ریٹ رہا فی الحال پنجاب گورنمنٹ نے اتار چڑھو کے بارے میں بات نہیں کی لیکن مہرین کا کہنا ہے کہ آخری دم تک گورنمنٹ گندم کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتی اور اٹھائیسے پچاس روپے فکس ہی کرنا چاہتی ہے اس کے علاوہ اب گندم میں بہت زیادہ کیڑا لگ رہا ہے بہت زیادہ اتیاد کریں اور بہتر یہی ہے کہ ایک بار دھوب لگوا کر اسے دوائی لگائی جائے تاکہ مزید اس کو کیڑے سے بچایا جا سکے چنہ کے حوالے سے بات کریں تو آج مزید تیزی کا سما دیکھتے ہوئے غلب انڈی پپلا میں ستائیس ہزار تین سو روپے سرگودہ مارکیٹ اٹھائیس ہزار روپے جبکہ فیصل آباد مارکیٹ میں ستائیس ہزار پانچ روپے فی کوانٹل تک ریٹ رہا اسٹریلین چنہ کراچی پورٹ دو سو اکسٹ روپے فی کلوگرام پر ٹریڈ ہونے لگا چنہ کے بارے میں ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ مزید چنہ تیز ہو سکتا ہے اور تیس ہزار کے لگ بگ جانے کے قوی امکان ہیں اس کی مین وجہ بھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ انڈیا میں بہت زیادہ وی ای پی مال کی شارٹڈ ہو چکی ہے ہندوستان اگر اسٹریلیا سے مزید چنہ خرید کرتا ہے تو پاکستان میں بھی بہت زیادہ تیزی آ سکتی ہے گوارا کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ میں کافی کمی کا رجان دیکھتے ہوئے آج غلم انڈی پپنا میں سترہ ہزار ایک سر روپے فی کوانٹل سرگودہ اور فیصل آباد مارکیٹ میں سترہ ہزار ساتھ سر روپے تیس ستر کا ریٹ ریکارڈ کیا گیا اٹھارہ ہزار کے لیول کو توڑتے ہوئے اب مارکیٹ کا چانس اس وقت بن سکتا ہے جب تک سپلائی بند نہ ہو اس کی مین وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ نیا فصل سے پہلے اب اسٹراکست ہر صورت میں اپنا گوارا کو نکالنا چاہتا ہے پروفٹ ٹیکنگ کی وجہ سے سپلائی بہت زیادہ آ رہی ہے لیکن ڈیمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے مزید گوارا نیچے گر سکتا ہے شگر کے اوالے سے بات کریں تو رحیم یارخان تیرہ ہزار تین سو ستر روپے جیڈی ڈی ڈیو تیرہ ہزار دو سو دس جبکہ سلہ والی شگر میل میں تیرہ ہزار ساتھ سو پچیس روپے فی کوانٹل تک ریٹ رہا مہرین اور بروکرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ شگر کا اگلا سیزن ہو سکتا ہے کہ دس ہزار پانچ سو روپے سے گیارہ ہزار سے بھی نیچے سٹارٹ ہو اس لیے بہت اتیاط کی ضرورت ہے بروکرز کے ایڈیاز کو مدنظر رکھا جائے حکومت پاکستان شگر پر کیجی ایک سر روپے کے راؤنڈ آب آؤٹ لے کر آنا جاتی ہے تل کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ میں تیرہ ہزار دو سر روپے سے تیرہ ہزار پانچ سر روپے فی منتق ریٹ رہا جبکہ تلی بارہ ہزار چھ سر روپے سے بارہ ہزار ساس سر روپے فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا کپاس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہ دیکھتے ہوئے لیہ میں آٹھ ہزار روپے فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ